اسلام علیکم دوستو کیا آپ کی ویڈیو فار یو میں نہیں جا رہی تو آپ نے اس ویڈیو کو لازمی دیکھ لینا ہے کیونکہ اس ویڈیو میں آپ کو تین ایسی سیٹنگز بتانے والا ہوں جن کی مدد سے آپ اپنی ویڈیو کو فورن فار یو ملا سکتے ہیں تو اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو آپ نے لازمی لائک کر دینا ہے اور کمنٹ بھی آپ نے کر دینا ہے اس سے میری حوصلہ آپز آئی ہوتی ہے تو چلیے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ نے اپنے موبائل فون میں جو پہلی سیٹنگ کرنی ہے آپ نے اپنے موبائل فون پر تین ٹک ٹاک اکانٹ بنا لینے ہیں اور ان تین ٹک ٹاک اکانٹ کو اپنے موبائل فون میں لاغ ان کر لینا ہے اگر آپ کو تین اکانٹ اکٹھے لاغ ان کرنا نہیں آتا تو اس پہ میں نے ویڈیو پہلے بنائی ہوئی ہے جس کا لنک آپ کو آئی بٹن میں مل جائے گا یا اس کے علاوہ آپ کو ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک مل جائے گا پہلا کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب بھی ویڈیو کو اپلوڈ کرتے ہیں فوراں آپ اپنے کسی دوسری اکانٹ پہ جائیں اور وہاں سے اپنی ویڈیو کو مکمل واج کریں اور ایک کمنٹ کر دیں اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے دوسرا اکانٹ اوپن کرنا ہے جو آپ نے دوسرا اکانٹ بنایا ہوگا وہاں سے بھی آپ نے اپنی ویڈیو کو واج کر دینا ہے یہ آپ کے دو ویڈیوز ہو گئے اور دو کمنٹ ہو گئے اب آپ نے جو آپ کا دوسرا اکانٹ ہوگا وہاں سے آپ نے اپنی ویڈیو کو ری پوسٹ لازمی کرنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ٹک ٹاک آپ کی ویڈیو کو مختلف آڈینس تک پوچھائے گا اور وہ آپ کی ویڈیو وائرل ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے ابھی میں یہاں پر آپ کو تین ڈاٹس پر کلک کر کے دکھاتا ہوں تو یہاں پر ہمارے پاس شیئر کی آپشن ہوتی ہے آپ یہاں سے ایڈ سٹوری پر جو بھی ویڈیو آپ اپلوڈ کریں اس کو ایڈ سٹوری پر لازمی لگا لیا کریں اس کے علاوہ آپ نے اپنی ویڈیو کو ری پوسٹ بھی کر لیا کمیٹ بھی کر لیا اب جو تیسرا اکانٹ ہوگا اس اکانٹ کو بھی آپ نے اپنے موبائل فون میں لاغن کرنا ہے اور وہاں سے بھی آپ نے اپنی اس ویڈیو کو کمیٹ کرنا ہے لائک کرنا ہے اور ری پوسٹ لازمی کرنا ہے اور ایک بات آپ نے ذہن میں لازمی رکھنی ہے کہ آپ نے جب بھی ویڈیو واج کرنی ہے کسی بھی اکاؤنٹ سے وہ آپ نے مکمل واج کرنی ہے اس سے آپ کی جو آڈینس انگیجمنٹ ہے وہ بڑھنے کے جان سے زیادہ ہو جائے اب آتے ہم دوسری سیٹنگز پہ جب بھی آپ اپنی ویڈیو اپلوڈ کرنے لگتے ہیں اپلوڈ کرنے سے پہلے آپ نے یہاں پر ایڈ ڈسکرپشن لازمی دینی ہے اس میں آپ نے بتانا ہے کہ آپ نے ویڈیو میں کیا کیا چیزیں کیا کیا ایکٹ کیا ہے اور یا اس کے علاوہ آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا باتیں اس ویڈیو کے اندر کی ہیں تو آپ ایڈ ڈسکرپشن کے علاوہ ہیسٹیک کو لازمی یوز کیا کریں اس سے کیا ہوگا آپ کی ویڈیو فاریو میں فورا جائے گی اگر آپ ٹرینڈنگ ٹاپکس یا ٹرینڈنگ ہیسٹیک کو یوز کرتے ہیں تو پھر وائرل ہونے کے چانسز انکریز ہو جاتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی ویڈیو کو جو بھی آپ ویڈیو بنا رہے ہیں اس میں ٹرینڈنگ ہیسٹیکز معلوم کر کے وہ لکھیں تو وہ آپ نے کیا کرنا ہے جو ایک سٹوڈیو کو آپ نے اپن کر لینا ہے یہاں پر ٹیک ٹو سٹوڈیو پر کلک کرنے کے بعد آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پر آپ کو کچھ ویڈیوز ملیں گی تو یہاں پر دیکھیں پوسٹس یہ ویڈیو جو ہے 49.8 ملین پر گئی ہوئی ہے اب آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ اسی ویڈیو پر آپ نے کلک کر دینا ہے جب آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو یہاں پر مور کی آپشن ہے آپ یہاں پر دیکھیں اگر کوئی ہیسٹیک ہے تو آپ نے اس کو اپنی ویڈیو کے اندر یوز کر لینا ہے اگر آپ مزید ہیسٹیکز دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہاں پر مختلف ویڈیوز ملیں گی آپ ان ویڈیوز میں سے ہیسٹیکز کو لے سکتے ہیں تین لائنز پر کلک کرنے کے بعد سیٹنگ انڈ پرائیویسی کو منتخب کرنا ہے اس کے بعد آپ نے ریپورٹ آ پرابلم کو سیلیکٹ کر لینا ہے جب آپ اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں کچھ ٹائم کے بعد یہ آپ کی سامنے سیٹنگز جو ہوتی ہیں اور یہاں سے اپنے سب میٹا ریپورٹ پر کلک کر دینا ہے جب آپ یہاں پر کلک کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ نے یہ سٹیٹمنٹ جو میں لکھ رہا ہوں یہاں پر آپ نے لکھ لینی ہے یہ لکھنے کے بعد آپ نے یہاں سے سممٹ کر دینا ہے جیسے آپ اس کو سممٹ کرتے ہیں تو کچھ ٹائم کے بعد ٹیک ٹوک ٹیم کی جانب سے آپ کا یہ پرابلم سالف کر دیے جائے گا اس طرح سے آپ کی ویڈیو فار یو میں آ سکتی ہے تو اگر آپ کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے